مارننگ منتفرا اپنے کام کے لئے تو انیلہ نے انیلہ سے شروع کرتے ہیں انیلہ نے انیلہ بنایا تھا بلاگ سکوٹلینڈ میں بنایا تھا پاکستان میں انگلینڈ میں نہیں سکوٹلینڈ کیا خوبصورتی نے انسپائر کر دیا تھا خوبصورتی نے انسپائر کر دیا تھا بس میرے ذہن میں یہ بات آگئی کہ مجھے سکوٹلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹوریزم اور کلٹرل ٹائز کو پرموٹ کرنا ہے اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے سکوٹلینڈ میں وہ سب سے بڑی نون وائٹ اقلیتی کمیونٹی ہے وہاں پر اور بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے ہماری کمیونٹی کا ان ایریتنگ کلٹر، ان اکانومی، ایڈکیشن اور پھر تھوڑے بہت پاکستانی میڈیا کا بہت شکریہ اور ویسٹرن میڈیا کا بھی کہ بڑے ایک سٹیرو ٹائپس کریٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں مت جاؤ پاکستان بہت ڈینڈریس کنٹری ہے یا پاکستان میں خواتین سیف نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں تو یہ بھی تھا کہ بتایا جائے کہ ایسی ٹھیک ہے ہر پرابلمز کہاں نہیں ہوتے ہر جگہ ہوتے ہمارے ملک میں بھی ہیں لیکن اتنا بھی خطرناک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا آپ کتنا پیارا سکوٹش کیلٹ پین کا گھوم پھر رہی ہے تو بلکل آپ کتنا بلکل سیف ہیں لائک وائس سادیا سادیا بھی اسی طرح سے اور اس سے یہ ہوا کہ جو میرے وہاں پر کولیگز تھے مطلب ان سے میرا بھی بھی رابط ہے وہ بھی انٹریسٹیڈ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے کیونکہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پرسنلی کسی کو جانتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے کہ یہ ٹریول کرتا ہے یہ شخص اور اتنی اچھی جگہیں بھی ہیں تو پھر ان کی ہمت تھوڑی اور بن جاتی ہے تو سب سے پہلا جو میں نے بنایا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈیسیمبر 2019 میں بس کوویڈ آنے سے کچھ عرصہ پہلے اور وہ کرسمس کا ٹائم تھا تو کرسمس میں دکھانا چاہی تھی کہ سکوٹلینڈ میں کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے اس میں کچھ جو پاکستانی کرسٹین کمیونٹی کے میمبر سکوٹلینڈ میں ہیں ان سے بھی ہم نے بات چیت کی تھی بس پھر اس سے آہستہ آہستہ کبھی پاکستان آئی ٹریول کرنے تو یہاں پہ کچھ بلوگنگ کی پھر وہاں پہ مجھے بھی ہسٹری اور ہیریٹیج میں بہت انٹریسٹ ہے اور ایک میں ریلوے انتھیوزیسٹ بھی ہوں لوگ بڑا حیران ہوتے کہ پاکستانی خواتین کو ریلوے میں کیا انٹریسٹ ہوسکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے جو آغاز میں بات کر رہی تھی کہ ہم ٹریول کو ایک میل لینڈ سے دیکھتے ہیں تو اس لیے ظاہر ہے ان کو کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ خواتین کو بھی اس طرح کے شوق ہوتے ہیں وہ بھی ہائیکنگ اور ریلوے میں ہو سکتا ہے ان کو ایرونوٹیکل انجینرنگ میں ہو سکتا ہے سپیس میں ہو سکتا ہے خاتون کو ریلوے میں کیا انٹریسٹ ہے ریلوے میں کیا انٹریسٹ ہے ریلوے میں کیا انٹریسٹ ہے somehow the rail journey is very romantic جتنی ہم نے films دیکھیں انڈین ہوں جس میں وہ ہی رو جا ہے ہاتھ کال رہا ہے انڈ بھاگ رہا ہے ہماری میں بھی میٹلی بھی فکس ہے کہ ریلوے میں کیا انٹریسٹ ہے دیفنیٹلی وہ نوستیلجی اور ریلوے میں بھی بہت انٹریسٹ ہے تو جو ریلوے کے ساتھ جو ہسٹری کی کنیکٹیوٹی ہے ہماری ریجن کی پاکستان تو انڈیا تو ابھی 75 76 year old ہے مگر ریلوے تو ہمارے ریجن میں تو اس کے ساتھ بہت انٹریسٹنگ ہسٹری بھی کنیکٹید ہے تو ای وانٹیوٹیوٹی ہے بس مجھے ہیریٹیج جو ریلوے ہیں وہاں جا کر بیٹھنا پھر وہی رومینس والی بات ہے پرانے اور انہوں نے اپنے ہیریٹیج کو اتنی اچھی طرح پرسیر کیا ہے کاش ہم بھی تھوڑا سا ہمارے پاس بھی اتنا ریلوے ہیریٹیج ہے اس کو اگر ہم پرسیر کریں لیکن ہم نے اتنی طرح توج ہو نہیں چاند ایک دو چھوٹے ریلوے سٹیشن رہ گئے ہیں جس کے اوپر بڑے پرانے درخت ہمیں نظر آتے ہیں گولڑا ریلوے سٹیشن جی گولڑا ریلوے سٹیشن is one of them لیکن otherwise بھی ورنہ ہم نے سارے بڑے جو ہمارے درخت ہوتے تھے ٹالی ہوتی تھی سب کاٹ دیئے مطلب ایک چکے گاؤں سے تعلق ہے میرا آپ یقین کیجئے انیلا جی میں اپنے والد سے بات کر رہی تھی اور وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو نہریں ہوتی تھی نہروں کی سائیڈ پہ ایک روڈ انہوں نے بنایا ہے کیونکہ سڑکیں تو اس وقت اتنی ہوتی نہیں تھی تو ڈی سی بنگلہ ہوتا تھا تو وہ اس پہ جیب جاتی تھی وہ جنگل کے لوگوں کی اور وہ سارے ایڈیا کو لک آفٹر کرتے تھے اور وہ کورڈ ہوتی تھی بڑے بڑے ٹالی کے درختوں کے ساتھ تاکہ وہاں سایا ہوتا تھا تو اسی پہ سب لوگ ٹراول کرتے تھے بعد میں نیٹ ورک آف روڈ اور یہ کانکریٹ جنگل تو بات میں بننا شروع ہوا اب آپ چلے جائیں تو جیسے ہی آپ آپ کو کسی علاقے کے محذب ہونے کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہاں گرینری جیسے آنا شروع ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اتنیس سب ساف ہے نا تو انفورچنیٹ یہ بھی ایک ہے تھوڑا سا میرا ایم جو یہ کلائمیٹ چینج ہے ڈی فورسٹیشن ہے رسپونسیبل ٹوریزم ہے اس کے اوپر بھی ان بلوکس کے ذریعے ہم کچھ بات کریں تو ریلوے کی بات ہو رہی تھی تو میں ضرور سکوٹلینڈ کی جو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں one of the most iconic اور scenic journeys ہے اور اس کو اس کو عام زبان میں اس کو ہری پورٹر ایکسپریس کہا جاتا ہے جو ہری پورٹر کے فانز ہیں انہوں نے وہ ٹرین ضرور دیکھی ہوگی جیکبائٹ ٹرین ہے اس کو ہگورٹس ایکسپریس ہری پورٹر میں کہا گیا ہے اور وہ ایٹی فور مائل راؤن ٹرپ ہے بہت ہی خوبصورت آپ لیک سے گزرتے ہیں پہاڑ بین نیویس سکوٹلینڈ کا جو ہائیسٹ پہاڑ ہے وہاں سے وہ آپ کو لے کے جاتی ہے اور وہ ایک وائیڈکٹ ہے ٹوینٹی ون آرچٹ جو سکوٹلینڈ کی لونگسٹ وائیڈکٹ ہے جو اگین ہری پورٹر فانز نے ہری پورٹر کی فلمز میں دیکھی ہوگی جس میں کہ ہری پورٹر اور اس کے فرینڈز اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو اس سے بھی وہ گزرتے ہیں تو اس سے بھی وہ گزرتے ہیں تو اس سے بھی وہ گزرتے ہیں جب بھی کوئی سکوٹلینڈ جائے اور خاص طور پر جو ریلوے انتھیوزیاسٹ ہے نہ بھی ریلوے انتھیوزیاسٹ ہے تو آپ کو نیچر بھی دیکھنے کا شوق ہے تو یہ جن جگہوں سے گزرتے ہیں وہ اتنے اور جیکو بائیٹ دیکھیں کتنا ہسٹورک نام ہے فریڈم فائٹر اس کا نام ہے اس کو دیا گیا بلکل بلکل بچوں کے ٹرپس ان کو سارا انجوئے بھی کرتے ہیں یہ ہری پورٹر سائیڈ ترین جائے نہیں لیکن ساتھ وہ کتنا کچھ اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی لن کرتے ہیں تو اس طرح ایک گولرا ریلوے سٹیشن جو ہیں پاکستان میں اس میں بھی کوشش کی ہے پاکستان ریلوے اس نے ایک میوزیم قائم کیا ہے جس میں رکھی انہوں نے پیرافرنیلیا ریلوے کا لیکن ہماری انفورچنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت آئی وہ آئی اس نے کچھ سٹارٹ کیا اگلی آئی اس نے اس کو ختم کر دیا بس اسی طرح کی ایک تسل چلتی رہتی ہے تو ہم اپنی پولیٹکس کو سائیڈ پہ رکھیں اور جو ہمارا ہیاریٹیج ہے جو بھی آئے اس ہیاریٹیج کو ہم چلنے دیں بیسے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہی جو ٹرینی ابھی تک چل رہی ہیں ماشاءاللہ وہ ہی ہیں ہم ہم اتنا اس کو یعنی ڈیک رکھنے کے شروع ہیں کہ ہم نے اس کو ذرا نہیں تبدیل کیا نہ سیٹس کو نہ بھرس کو تو انفاکٹ پہلے سے جو جد جیسے سو سال پہلے تھا نا we have tried کہ سو سال بعد بھی وہ ہی آپ کو لیکن ایک میں کریڈٹ دوں ہی پاکستان ریلوز کو کہ انہوں نے گرین لائن نیو انہوں نے ایک ٹرین سٹارٹ کیا جس میں میں نے اسلام آباد سے پندی تک ٹرین کیا تھا جب وہ اناگریٹ ہوئی تھی تو وہ کافی مطلب it's like state of the art بلکل موردن چائنا سے لی ہیں انہوں نے تو اب دیکھتے ہیں کتنے عرصے چلتی ہیں اور لوگوں کو کب تک اصل میں لوگوں کو بھی تھوڑا سا educate کرنے کی ضرورت ہے نا Lahore جی اتنا تاریخی ریلوے سٹیشن میں وہاں بھی گئی tracks پہ اتنا کچھرا اتنا gun ایک اور بھی بات میں فرا آپ کے program کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کوئی negative چیز یا کوئی چیز جو اتنی اچھی نہیں ہو رہی اس کو ہم highlight کرتے تو اس میں لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے مطلعہ آپ کو فوراً offend ہو جائیں گے اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کوڑا پھیلا رہے ہیں گلگیت باتلتستان میں tourist جو ہیں یا آپ railway tracks پر کچھرا پھینک رہے ہیں یہ بہت environment کیلئے بھی بہت برا ہے اور ظاہر ہے جو لوگ tourist آرہے ہیں travelers آرہے ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو کیا opinion ان کا فارم ہو رہا ہے تو وہ فوراً defensive پہ لوگ پاکستان میں چلے جاتے ہیں کہ جی اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ تو criticize کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہیں گے اچھا کیا Scotland میں یا برطانیہ میں ایسے نہیں ہوتا بھئی وہاں تو جو ہوتا ہے اس کو آپ ہونے دے نا لیکن ہمیں اب جب تک ہم issue کو highlight یا knowledge نہیں کریں گے کہ yes it's a issue اگر ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے بتا ہوں میں سندھ میں پڑھا کرتی تھی JPMC میں تو ہمارا ٹریبل جو ہے بائی ٹرین ہوتا تھا ہم سارے جو کلاس فلوز میں مل کر تو بک کرواتے تھے ایک پورا ہمارا پورا ڈببائی ہو جاتا تھا اپنا یا اس زمانے میں سلیپنگ ڈیفرنٹ وہ بوتس آتے تھے ہاں تو ہم نے دو تین چار بک کر آلے ایک دن ایسے ہی ٹراول کرتے ہوئے ہم سارے سٹوڈنٹس ہیں پہ پہنچے اور میں ہی نظر پڑھی تو اتنا لنبا چوہ میں نے اس سائز کا چوہ نہیں دکھا جس سائز کا میں نے اس دن دکھا ان imagine i was young تو وہ میں نے اس کو دکھا میں نے کہا یہ تو تاؤن پھیل سکتا ہے تو یہ تو مجھے ہی نظر آیا میں نے کہا کہا مجھے ہی نظر آیا میں نے کہا کہا ہم نے جا کر سٹیشن ماسٹر کو بتا ہے اب ہماری تین پہ رہا ہوئی ہے اب ہماری تین پہ رہو ہے دو پہنچے پہند تین پہنچے پہنچے دو تو ہماری تین پہنچے دکھا اب ہماری تین پہنچے دو اگر میں نے کہا میں نے تو بتا ہے تو تو مجھے زندگی میں نے انہیں انہیں مجھے جوی شاہ bijا اور وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں آپ لوگ اس کو ایک سوچھا کریں آپ کو انتوال کی پہتے ہیں کہ آپ کو یہ 3rd 4th generation پہتے ہیں سادیا یہ ساری زندگی ہی پہ گزری تھی ہے جی ہاں بلکل لیکن اس کے بارے میں بلوگن اس طرح سے نہیں کی لیکن باہر جا کے کر کے آیاں کیا آپ پاکستان کے بارے میں کریں ہیں نہیں بلکل دونہ طرف کیا آپ کو کچھا کریں جو پڑے چھیک ہے مکمل ہے اور کچھ پڑے چیف کریں کیا آپ کو تہوہر بھی میں کریں جو آپ کو پہتے ہیں آپ کو پہتے ہیں جو آپ کو ITPPPM جتے ہیں جیب کھ گیا جیب ہے جیب ہے جیب ہی بھی ہم کھاں ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے لئے تو اس میں I always give them budget friendly you know hotels and deals and packages and everything and inshallah I'm soon planning to execute اپنی travel company بھی so that کبکس ہاں کوئی ایک خاتون ہو جو you know تاکہ لڑکیاں feel good کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں we can always go independently to any part of the world and it's not تھوڑا سا یہ guide کر دیجئے کہ travel travel جہاں دیدہ ایک تو مجھے یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے یہ جو ہے نا کہ جہاں دیدہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا you're well aware آپ کو پتا ہے دنیا کیا چیز ہے اور کیا ہو رہا ہے کہاں پہ جہاں دیدہ ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں خود order guide کرتا ہے کہ گھومو پھرو دیکھو اس دنیا کو جو create کی ہے دیکھو اس میں کیا کیا مثالیں ہیں عبرت کی بھی ہیں اور inspiration بھی ہے تو سادھیا مجھے بتائیے گا ان باتوں سے ہے کہ travel کرنے کے لیے وہ جو travel kit چاہیے ہوتی ہے وہ خواتین usually بڑی effective نہیں منا سکتی ہیں سو آپ کی travel kit کیسی ہوتی ہے میں کیسی پیپلو اندار traveling they are loaded with stuff نہیں پلیز ہاں وہ مت کیجئے get out of all of that کہ میں جب frockیں لے کر جا رہی ہوں اور you know skirtیں وہاں جب گھماؤں گی please easy dress رکھے اسی سے آپ enjoy زیادہ کرتے ہیں اور میں کیونکہ یورپ میں رہی ہوں تو ادھر تو آپ کو بتا ہے ہی چیز بجٹ everything is on budget you know آپ کو ڈیلزتی 20 euro میں you can get a flight to you know paris and to anywhere else اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ مجھے وہ frock کے ساتھ وہ matching نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ لیز گھر پر ہی بیٹھی پاکستانی خاتون یہ adopt کرتے ہیں انویر پاکستانی چیزوں کو تو یہ بڑا زوادہس ہمارے کامبینیشن بنجاں بڑا ہے بگم چاہے ہمارے تھے ہمارے کامبینیشن بنجاں ہی ہیں اچھا اب تھوڑا سا ہم آپ یہ سمجھے گا کہ ہم خواتین جادہ آپ اس میں لگے ہیں آپ اس میں لگے ہیں آپ اس میں لگے ہیں we are neglecting you if you have to put up a lot of things we are neglecting you اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا it's me who has brought it in light actually مجھے اپنا میں کوئی specific بتاؤں کہ مجھے وہ اپنا فلانا ویلوگ بہت زیادہ پسند ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جس میں بہت ایسی انفرمیشن دے سکوں اتنی یونیک انفرمیشن دے سکوں جو پہلے کسی نے نہیں دی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیدی محل تھا میرے لیے وہ اس لیے کہ ایک تو بیدی محل پہ اتنی ڈیٹیل ویڈیو پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی اور اس میں جو سب سے زیادہ جو انپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر فریسکو آئل پینٹنگ ہوئی ہے فریسکو آئل پینٹنگ ہے اور وہ ڈیر سو سال پرانی پینٹنگ ہے اس محل میں بیدی محل میں یہ کہاں پر ہے یہ محل یہ ہے کلر سیدہ میں کلر سیدہ میں اور جب بیفور ارلی پارٹیشن جو وہ ایک تھے کھیم سنگھ بیدی یہ گروہ نانک کی سکس جرنیشن سے تھے یہ ان کی حویلی تھی اور آفٹر دا پارٹیشن اس کو سکول میں کنورٹ کر دیا گیا اور وہاں پہ فورٹی تو فورٹی فائف ایر سکول رہا اور سکول رہنے کے باوجود وہ پینٹنگز بچے تھے وہ اس پر لکھتے رہے پھر بھی وہ پینٹنگز ابھی تک کافی بہتر ہیں اور وہ ایک ہندو فی میل تھی انہوں نے بنائی تھی وہ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو امرت سر میں گردوارہ ہے یہاں پہ اس کو ایز ایٹیز کاپی کیا گیا اور اس پر سارے گردوارے پہ گولڈ ورک کا کام ہوا ہوئے اور اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں آپ اگر ان کو ٹچ کریں تو یہ ساری آپ کو امبوزڈ ہوں گی جو جتنے بھی ابری ابری سی ہوں گی اگر فی میل اس نے جولری پہنی تو اس کی جولری آپ کو فیل ہوگی اس زمانے میں وہ تھری ڈی ایفیکٹ کے ساتھ انہوں نے بنائی نہیں ہے یہ ایک خاتون نے بنائی ہوئی پینٹنگ یہ ساری اس نے ڈیڑھ سو سال پرانی ہے ابھی تک اگر ابھی ہم اس پہ اگر پریزرو کرنا شروع کرنے تو یقین جانے کہ یہ ایٹی پرسنٹ اپنی ابھی کنڈیشن میں ہے بہی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں ریلیجن ریلیجیس ٹوریزم وہ ایک اور فارم آف ٹوریزم ہے بہت زیادہ اور سکھ بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے بابا گرو نانک کے اس پہ اور یہاں پہ ننکانہ صاحب میں بھی آتے ہیں ٹرابل کرتے ہیں تو آئی ام شور کہ انہیں اپنی یہ کلچرل جیس طرح کی چیزیں دیکھنے میں بھی بڑا انٹرسٹ ہوگا تو کیا یہ لک آفٹ نہیں ہو رہی بلکل ایکچلی ابھی یہ کیونکہ سکول کے پاس ہے تو ابھی یہ لاغ ہی ہے اور بہت کم کسی کو پرمیشن ملتی ہے جانے کی اور اگر سیکھ کوئی چلے جائیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں تو میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بتایا تھا کہ اس بیلڈنگ کو پریزرب کرنا چاہیے اور سپیشلی ٹوریزم کے لیے اوپن کرنا چاہیے مگر جن کے پاس ہے کہ جتنی جس کنڈیشن میں اس کو وہاں پہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے کیونکہ دن با دن یہ گیر رہی ہے اس کے کچھ کمرے گر چکے ہیں اندر سے گر آپ دیکھیں تو یہ آپ اسلامباد میں بھی پنڈی چکے سکھوں کا بہت بڑا ایریا ہے سکھ اور ہندو دونوں کا تو یہاں پر بھی بہت سریع ایسی خوبصورت بلڈنگز نظر آتی ہیں جو کہ سکھ آرکیٹیکٹرل اس کی کمال ہیں اسلامباد میں میں آپ کو بلڈنگ بتا تو بھی ریسنٹلی میں نے اس پر ویلوگ کی ہے یہ کوری شہر ہے اسلامباد میں یہاں پہ ایک راجہ مہراجہ رنجیت سنگھ کی بارہ دری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں ابھی تو اس کا تھوڑا سا سٹرکچر باقی رہ گیا تو وہاں پہ وہ ان کی ایک ریلیجن پلیس بھی تھی وہاں پہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور مہراجہ رنجیت سنگھ وہاں پہ بڑے اہم فیصلے بھی کی ہیں اس جگہ پہ اب اگر آپ جائیں تو وہ صرف کھنڈرات رہ گئے اس کے بلڈنگ کا ایک اکٹا گون میں وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا ایک سٹرکچر رہ گیا صرف تو میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا اور میں نے سی ڈی اے کو اور جتنے ہمارے اسے ریلیٹیڈ ڈپارٹمنٹ ان کو ریکویسٹ کیا ویڈیو میں کہ پلیز ابھی بھی اگر آپ اس پہ کام کریں تو اس کو پریزرب کیا جا سکتا ہے اور ہم ہیریٹیج اور اس کو ٹوریزم کے لیے اوپن کر سکتے ہیں یہ کہ دیکھیں کتنی زبردست جگہ ہیں واہ گریٹ اچھا جب ہم سادیہ باہر جاتے ہیں یورپ میں وہاں پر بھی یہ حالات ہیں کہ اتنا ہی نیگلیجنس ہے اپنی آرکیٹیکٹرل اور ہیریٹیج بلکل بلکہ وہ تو آپ کے ملکوں میں فنڈ کر کے آپ کی ہریٹیج کو پریزرب کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم we are not you know ready for it پر آسٹریہ کی کتنی کالیبریشن ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی سری لنکا کے ساتھ بہت زیادہ ہیں جو ان کا علاقے خراب ہو رہے ہیں ان کو وہ پریزرب کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے کو تو آویس دی آلویس والمینٹین یا بیکز یہ جو ہسٹری ہے یہ مہارا جا رنجید سنگھ کی تو اب بہت سار لوگ پرائیڈ لیتے ہیں اس میں کہ پنجاب بلانگز مہارا جا رنجید سنگھ تو وہ سکھ راج دہانی تھی پوری جو کانٹورورسی میں بھی پھر اس کو تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں لیکن یہ شیئر جیسے انیلا نے بھی کہ یہ شیئر ہریٹیج ہے اگر ہم ریلوے کی بات کرتے ہیں تو جتنا ہمارا اس میں ہریٹیج ہے اتنا ہی بریٹیش بھی ہے کیونکہ بیسیکلی تو دے بھارت دس ہے تو یہ بہت کمبائن جو ہماری ہسٹری ہے اس کا ایک بڑی اچھے ریمائنڈر ہم کنٹینیو کریں گے اور بہت ساری خوبصورت اور ایسی چیزیں اور بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ انہوں نے کام کیا میرے موسیقی 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 موسیقی